اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے اور پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ کو معاف کر دینے والا رحمت کرنے والا ہے جنہوں نے توبہ کر لی ان کے لیے اللہ تعالی غفور الرحیم ہے معلوم ہوا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے بشرتے کہ توبہ خالیس ہو لوگ سوال کرتے ہیں ہم نے فلا گناہ کیا فلا گناہ کیا ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ سے کوئی گناہ ہونا کسی سے بیان مت کیجئے لوگ یا تو فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے فلا فلا گناہ کیا یا لوگ جو ہے ندامت میں شنمندگی میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ ہر انسان سے بیان کرنے لگتے ہیں کہ بھئی مجھ سے فلا گناہ ہو گیا میں کیا کروں مجھ سے فلا گناہ ہو گیا میں کیا کروں نہیں بیان کیجئے کسی کے سامنے نہیں بیان کیجئے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر توبہ کیجئے سچی توبہ کیجئے پکی توبہ کیجئے رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے رو رو کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگئے وہ اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے وہ انسان جس نے ننیانوے قتل کیے سو قتل کیے اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا تو اس سے تو بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے پہلے تو کوشش کیجئے ہر حال میں گناہ سے بچیں لیکن اگر ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کا دروازہ توبہ کے لیے ہمیشہ کھلا ہے جب بھی دل میں احساس ہو بیٹھ کر گڑ گڑا کر دعا مانگ لے اللہ تعالیٰ ضرور ماف کریں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے نماز میں جب وسوسہ آ جائے سکتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل ثابت ہے یعنی سنت ہے حضرت عثمان بن ابی العاس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان میری نماز میں اور قرت کے درمیان حائل ہوتا ہے مجھ پر نماز میں شبہ ڈالتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے خنزپ کہا جاتا ہے تو ایسی بات محسوس کرے تو اللہ تعالی سے اس کی پناہ مانگ لیا کر اور اپنے بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دیا کر پس میں نے ایسے ہی کیا تو شیطان مجھ سے دور ہو گیا ہاں ناظرین یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے خنزپ یا خنزپ یہ نامی شیطان جو ہے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو جب بھی ایسا کوئی وسوسہ دل میں آئے نماز میں تکلیف ہو پریشانی ہو تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھئے اور اپنے الٹے ہاتھ کی طرف تین مرتبہ تھوک تھوکر کے تھتکار دیجئے کسی بھی نماز ہی کی حالت میں دوران نماز ہی آپ کو یہ عمل کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھئے اور تین مرتبہ الٹے ہاتھ کی جانب تھتکار دیجئے وہ جو آپ کے دل میں وسوسیں آئے ہیں جو خیالات آئے ہیں جو باتیں آپ کے دل میں آئیے وہ سب ختم ہو جائیں گی لوگ کیا کرتے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں دل میں خیالات آ رہے ہیں پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تین مرتبہ تھتکار دیا اور پھر واپس اپنی سوچ میں لگ گئے نہیں آپ اس کو روکنے کی بھی کوشش کریں آپ خود سے اس کو روکنے کی بھی کوشش کریں انشاءاللہ ضرور بزرور وہ وسوسیں ختم ہوں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے آپ کی باتیں ہمیشہ سچ ہوا کرتی ہے تو ناظرین یاد رکھئے سنت یہ ہے کہ جب بھی وسوسہ دل میں آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھئے الٹے ہاتھ کی طرف تین مرتبہ تھتکار دیجئے اور وہ وسوسوں کو وہ خیالات کو اپنے دل سے ختم کرنے کی کوشش کیجئے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف جو ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں آج ہم دیکھیں گے جو نعمت اللہ تعالی نے ہم پر نچھاور کی ہے ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ رب العالمین کے دیئے ہوئے نرم و نازک دو ہوت ہے اللہ تعالی نے قرآن میں کہا وَلِسَانًا وَشَفَطَئِن کہ اللہ تعالی نے انسان کو ایک زبان اور دو ہوت دیئے ہیں ہوت یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے جن کی حرکت سے ہمیں بات کرنے میں مدد ملتی ہے بغیر کسی سہارے کے یہ حرکت کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے موہ کی حفاظت ہوتی ہے تھنڈی اور گرم چیزوں کا پتا چلتا ہے یہ ہوت ہوتے ہیں جو موہ کے اندر غرد و غبار داخل ہونے تھے بیماریوں کے پیدا ہونے سے روکتے ہیں اگر ہوت نہ ہوتے تو موہ میں غرد و غبار داخل ہو جاتا ترہ ترہ کی لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے انسان دیکھنے میں بڑا ہی بدشکل معلوم ہوتا یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اس شکل و ڈھانچے میں بنایا ہے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عظیم و شان ہے ایسی بے شمار اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے نظروں کے سامنے ہیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم غر و فکر کریں ناظرین ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ تک ہمارے ویڈیوز پہنچ رہے ہیں اپنے پروگرام کو بنائیں گے ساتھی ساتھ شیئر کرنا نہ بولیں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ مجھے دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی